اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ونیلا کیک سینڈوچ کی فریش کریم کے ساتھ تو ونیلا کیک سینڈوچ کی ریسپی سیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں ونیلا کیک سینڈوچ تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ انگریڈڈ نوٹ کر لیجئے تو اس میں ہمیں چاہیے چھے انڈے ایک سو پچیس گرام میدہ ایک سو پچیس گرام چینی ون ٹی سپون بنیلا ایسنس ٹو ٹی بل سپون جتنا آئل ہے اور ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہم اپنی رسپی بول لے لیں اور یہ والے کیک کے لیے جو ہم نے بول لینا بلکل کلین اور گیلا بھی نہ اور چکنا بھی نہ بلکل ڈرائی کلین بول ہونا چاہیے اور یہ پریے کو میں نے اوائل لگا کے میتہ ڈچ کر کے تو یہ ریڈی کر لیا ہے بٹر پیپر بھی لگا سکتے آپ لوگ تو اب بول میں اکے کر کے انڈا میں ڈال دوں گے اسی طرح یہ سکس ایگ میں اس میں توڑ کے ڈال دوں گے سکس ایگ میں اڈے توڑ لیا سارے اب اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں چینی ایڈ کرتی جاؤں گے اور میں بیٹ کرتے جاؤں گے چینی دیکھ لیں دانے داری ہے اس کو میں نے پیسا نہیں ہے تو پہلے ایک منٹ کے لیے میں انڈوں کو بیٹ کروں گی پھر اس میں چینی ڈالوں گی دیکھیں ایک منٹ میں نے انڈوں کو بیٹ کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑی چینی میں اس طرح ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں بیٹ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں چینی ڈال دی ہیں میں نے ساری اس میں اب اس کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ جو انڈیں یہ کوئنٹیٹی میں چار گناہ زیادہ ہو جائیں تو اس کو میں اسی طرح بیٹ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں میں نے دو منٹ ہو گئے اس کو بیٹ کر رہی ہوں تو اس کی دیکھنے کنسسٹنسی اس طرح ہو گئی ہے تو اب اس کو اور میں نے کم سے کم پانچ پانچ سے چھ منٹ اس کو اور بیٹ کرنا ہے تاکہ اس کی کونٹیٹی اور زیادہ ڈبل ہو جائے تو اسی طرح میں اس کو بیٹ کرتی جاؤں گی اور آپ لوگ یہ دیکھیں انڈیں بیٹ ہو گئے یہ دیکھیں اتنے ٹھیک اس کی کنسسٹنسی ہے کہ یہ گرنی رہ جلدی اس طرح اس کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے تو اب اس میں میں نے یہ اوائل ڈال کے اس کو پھر سے میں بیٹ کروں گی بس مکس ہی کرنا ہے اوائل کو ہم نے اور ساتھ ہی وانیلا ایسنس ڈال دینا اس میں اس کو پھر سے ایک منٹ پھر سے مکس ہی کرنا ہے اس میں اس میں اوائل اور وانیلا ایسنس میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نے میدہ ڈال کے اب بیٹ نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے تو یہ جو بیکنگ پورٹر ہے اس کو میں میدے میں ڈالوں گی اس کو مکس کر کے اور تھوڑا تھوڑا اس میں میں میدہ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی دیکھیں اس طرح تھوڑا تھوڑا میدہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا سارا ورنہ کیک ہمارا خراب ہو جگا ہارڈ ہو جگا تو اس طرح اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے بہت اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے کیونکہ انڈے ہم نے اتنا بیٹ کی ہیں تو یہ نہ ہو کہ انڈے ہمارے سارے بیٹس ہیں جو ہم نے اتنا بیٹس کی ہیں اس طرح ہی میں تھوڑا تھوڑا میدہ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی مکس کرتی جاؤں گی میدہ میں نے اس طرح ڈال کے اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے یہ دیکھیں سارا میدہ اچھے سے مکس ہو گیا اس میں اپر سے نیچے تک اس کو اچھی طرح مکس کر لیں بہت یہ اچھے کیک سینڈوچ بانتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ تو اب دیکھو میں ٹرے میں نکال لیں اور اوون میں نے دس منٹ پہلے اون کر دیا ون ایٹی ڈگری پہ یہ 20 سے 25 منٹ اس کا بیکنگ ٹائم ہوگا تو اس کو اس طرح سارا میں نے ٹرے میں نکال لینا یہ دیکھیں سارا میں نے کیک کا بیٹر نکال لیا ٹرے میں اس کو اس طرح لیول کر لیں تو چلے میں اس کو تھوڑا سا ٹائپ کر لیں تو میں اس کو رکھتی ہوں اون میں تو بیک ہونے کے بعد دکھاتے آپ کو میں رکھتی ہوں اون میں تو تب تک ہم اپنی کریم کو بیٹ کر لیتے ہیں یہ ویپنگ کریم ہے وانیلا فلیور میں اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے جیم اور یہ چوکلٹ اس کو میں نے اسے گریٹ کر لیا تو اس کو اب ہم بیٹ کر لیتے ہیں کریم کو یہ تھنڈی کریم ہے اس کو میں پانچ منٹ تک بیٹ کروں اس کو میں تب تک بیٹ کروں گی اب تک یہ تھک نہ ہو جائے اس کو تھک ہونے تک میں بیٹ کرتے ہیں کریم بیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ڈبل ہو گئی اس کی کونٹیٹی بیٹ ہونے کے بعد اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بیٹ ہوئی ہے تو جب تک کےک بیک ہو رہا تو کریم کو میں رکھ دیوں فریج میں کریں کیک بیک ہو گیا یہ بیس منٹ میں کیک بیک ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سکور سے اس کو چیک کر لیں ڈرائے کلین ہے تو ہمارا کیک بلکل پرفیکٹ بیک ہو گیا تو تھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں نکال کریں تھنڈا ہو گیا ابھی پوری طریقے سے تھنڈا نہیں ہوا تو آپ لوگ بلکل اس کو تھنڈا کر کے کٹنگ کیجئے گا یا تو اگلے دن تو اس کو اس طرح میں نے اس کو کٹنگ کر لیں بہت سوفٹ کےک ہے اس طرح میں کر کے اس کو کٹ کے نکال لیں گے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم سینڈوچ کی شیو میں کٹنگ کریں گے میں یہ بکھا دیتی ہوں کیونکہ پہلے دیکھیں اس طرح دیکھیں اس طرح اس کو ہم نے اس طرح سینڈوچ سے کٹ لینا ہے سینڈوچ کی شیو میں تو یہ میں اسی طرح سارے کٹ کے رکھتی ہوں تو پھر دکھاتے آپ کو دیکھیں سارے میں نے اس طرح اس کو سینڈوچ کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس پر لگائیں گے پہلے جیم ایک ایک سائیڈ پہ جیم اس طرح میں نے سارے پہ لگا لینا ہے ایک سائیڈ پہ جیم فیس کے اوپر کریم لگانی ہے میں آپ کو پہلے ایک بنا کے دکھا دوں یہ دیکھیں کریم اس طرح میں میں نے آپ کوپپپ پہ پہلے اسو سارے میں اس کو کٹ لے اس طرح ایک سائیڈ پہ اس طرح میں ایک سائیڈ پہ کریم لگائیں اس طرح میں اس پہ جام چلیں یہی وہاں پہ لینا ہے دونوں سائٹ پہ جیم جمعہم لگا رہی ہیں اس طرح میں سارے پہلے لگا کے ان کو میں سیڈ پر رکھتی جاتی ہوں جمعہم لگا کے کریم لگاتی ہے اور یہ کور میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں دیکھیں اس طرح اس کو جمعہم لگایا پہلے پھر کریم اور پھر دوسرے سینڈوچ کے ساتھ اسے کور کر دینا ہے اس کو اس طرح ہی دیکھیں کریم اس پہلے سیڈ پہ لگاتے لیے اور اس کو اس طرح چوکلٹ میں چوکلٹ لگا لیں اور اس سائٹ سے بھی میں نے اسی طرح اس کو کر لیا اس طرح اس کو کر لیا اور پھر چوکلٹ لگا لیں یا کوکونٹ لگا لیں اسی طرح میں باقی سبتے لگا لوں میں نے ساری چوکلٹ لگا دیوں پر کریم لگا کے تو جو دو رہ گے اس پر ہم لگائیں گے کوکونٹ اس میں جیم میں تھوڑی سی کریم ڈال لیں جیم میں یعنی کریم ڈال کے مکس کر لیا اس طرح اس کو اب میں لگا ہوں اور ڈالنے تھوڑی سی دونوں پر پوری آ جائے گے آپ نے بھی یہ بنائے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی یہ بنتے ہیں کیج سینڈویچ تو اپنے گھروں میں بنائیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں کہ کیسے بنیں آپ لوگوں کی بھی ریسی بھی یہ دیکھیں اس طرح باہر والی سیڈ پر اس کو ہم نے لگا دینا ہے گھر کو یہ ایک سیڈ پر لگا دیا پہلے پھر اس کو کوکونٹ لگا دیا پھر دوسری سیڈ پر لگا کے کوکونٹ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں تک کہ وہ ہاتھوں پر پھر گرین نہیں لگتی تو ابھی تر بھی میسی لگا لوں گی اور جو ایک اور پڑا پیس اس پر بھی میسی لگا لوں گی آج کی ریسی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے کیک سینڈویچ کی تو یہ دیکھیں اس پر میں نے چوکلٹ لگا دی کرش کر کے اور اس پر میں نے کوکونٹ لگا دیا ہے تو کیک بہت سوفٹ تھا اس کو جب آپ لوگ بنائیں تو ایک دن پہلے بنا کے کیک رکھیں اور نیکس ڈی اس کی یہ پریزنٹیشن کریں تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بنائیں اور مجھے بنا کے میرے ساتھ انسٹرگرام پر تصویریں شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ تو مجھے بتائیں کہ آج کی میری ریسی پی آپ لوگ کو کیسی لگی سبکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے آنے والی ہر نیو ویڈیو سے آپ لوگ تک پہنچ سکے گی اللہ حافظ